وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ذرائقہ بتانا ہے مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری کے درمیان ملاقات تے عاصف علی زرداری کل مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے ملاقات میں حکومتی اتحادیوں سے رابطوں تحریک ادم اعتماد سے متعلق مشاورت ہوگی اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے جی یاسر بتائیے گا آج بلکل وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کا یہ معاملہ ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور صابق صدر عاصف علی زرداری کے درمیان ملاقات جو ہے وہ تہ پاگی ہے اور ملاقات جو ہے وہ کل مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آصف علی زرداری کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے اور مولانا فضل الرحمان صابق صدر عاصف علی زرداری کے عزاز میں عشاہیہ بھی دیں گے ملاقات میں تحریک ادم اعتماد سے متعلق جو ہے وہ مشابرت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں حکومتی اتحادیوں سے رابطوں سے متعلق جو ہے وہ تبادلہ اخیال کیا جائے گا ملاقات میں جو سیاسی اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ اخیال کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری کو جو ادم اعتماد ہے اس کے اوپر قائل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ تیہ کیا تھا کہ وہ بیس فروری کے بعد اپنے دیرے جو ہیں وہ اسلامباد میں جمائیں گے صابق صدر عاصف علی زرداری پہلے سے اسلامباد میں موجود ہیں اور اب کل یہ ملاقات ہونے جاری ہے اس ملاقات میں ملکی صحیح صورتحال سمیت ادم اعتماد کے اوپر جو ہے وہ مشابرت کی جائے گی اور پیپرس پارٹی کے جو دیگر اسلامباد کی قیادت ہے ان کو بھی کل زرداریہ اس طلب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی جو لوکل رابل پینڈی اسلامباد کی جو قیادت ہے ان کو بھی بلایا ہے تاکہ جو دونوں طرف سے جو ملاقات ہوگی وہ فوت کی طرف میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ یاسر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے